مرادباد مہنگر میں محلہ سرائے گلزاری مل لال مزد روڈ پر چوبیس نمبر کی رات کو بعد نماز عشاء گزشتہ تین برس کی ماند اس سال بھی انجومن فیدان اشرفی کے زیر اتمام چوتھا عظیم الشان جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جلسہ سیرت پاک منعقد کیا گیا جس میں کافی تعداد میں شمع توحید و رسالت کے پروانوں نے شرکت کی پیکر علم و عمل حضرت اللامہ و مولانا الحاج اکبر علی نعیمی استاد جامعہ نعیمی مرادباد کی صدارت میں منعقدہ اس جشن و جلسے میں دہلی سے تشریف لائے مشہور و معروف خطیب اور جامعہ حمدرد یونیورسٹی کے اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد نعیمی چطرویدی نے مقرر خصوصی کی حیثت سے شرکت فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار و اخلاق نبوی اپنانے پر زور دیا موصوف نے نات پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور ہندی زبان میں خود کی لکھی ہوئی نات پاک بہترین ترنم کے ساتھ پیش فرمائی لیجئے پیش ہے بہترین خطابت اور بہترین ترنم کا امتزاج سہارے جگی کے سہارے جگی کے آپ پیری تم نم سر لالا ہوں ورے وسلم سہارے جگی کے محبور اور سارے جگ کے محبور اور ملادہ فرمائیں کہ پیارے نبی کے مکڑے پر کیسا دور لکھتا ہے آپ کے مکڑے پر کیسی جوٹی پر کٹ ہوتی تھی کیسا دور لکھتا ہے بہترین خطابت اور ملادہ فرمائیں کہ روشنی ایسی مکھ سے کلے سورج جی سے بھک چھانگے روشنی ایسی مکھ سے کلے سورج جی سے بھک چھانگے روپو ہے ان کا بڑا منورہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شیر کو ملادہ فرمائیں آج ہم کو سرکار کے اسی اخلاق پر حمل کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گانیاں دیا کرتے تھے پتھر مارا کرتے تھے زخمی کیا کرتے تھے لیکن میرے آقا کسی سے ہی تیتاہا نہیں دیا کرتے تھے کبھی کسی کو باری گرہ بنا نہیں کار کرتے تھے جب تائف میں آپ کو شکل نخمی کیا گیا میدان وحد میں دنگان مبارک کو شہید کیا گیا تو ایک صحابی بارکاہ رسولت میں حازم ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم آپ کو ستاتے ہیں پتھر مارتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کے لئے بدعا فرمائیے ان کے لئے حلاقت کی دعا کیلے فرمایا خبردار اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لئے لعنت بھیلنے کے لئے نہیں بھیدہ ہے حلاقت کی دعا کرنے کے لئے نہیں بھیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دعائی بنا کر بھیدہ ہے اللہ نے مجھے ان کے لئے رحمت بنا کر بھیدہ ہے تو آپ کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں فرماتے ہیں بدعا کیا کرتے تھے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اور حضرات میں اس پر آگے انشاءاللہ ہوتا ہوں تمہارا فرمائیں کہ دشمن ان کو زخمی کرتے دکھ اور سختی گالی دیتے اور نبی کیا کرتے ہیں دشمن ان کو زخمی کرتے دکھ اور سختی گالی دیتے آپ دعا اور آپ دعا اور کرتے سیئیم صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد مشہور ناتوان اسد الشفی محمد عرفان الشفی اور محمد ذہین الشفی نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہے ایک جھلک جس طرمہ فرشتے بھی آتے ہے اجازت سے جس طرمہ فرشتے بھی آتے ہے اجازت سے زینب کی وہ چوکٹ ہے زینب کی وہ چوکٹ ہے حیدر کا کھرانا ہے زینب کی وہ چوکٹ ہے حیدر کا کھرانا ہے مہتاج کرن جس کام یہ سارا زمانہ ہے جون کے دونے پانک پڑھ لیں مہتو ہے اشرافی سیادی مرشدی اشرافی اشرافی سیادی مرشدی اشرافی اشرافی تیرے پانے سے پانے کیا ہے موں لالی چالے والا ہے بے چھپ تیری ہے داری اور جس پہ تیرے تارم کی ندر ہوتائی پھر پہنچے سبی تھا مل بایا ہے با دی سیادی مرشدی اشرافی اشرافی سیادی مرشدی اشرافی اشرافی سیادی مرشدی اشرافی 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 سیادی مرشدی اشرافی اس پیروگرام کی نظامت کے فرائد حضرت مولانا قاری تصور علی نعیمی مدرس مدرس مدرسہ شمس علوم باق بلعب رائے مردباد نے بخوبی انجام دیئے مدرسہ فیضان مخدوم اشراف کے مدرس اور رنگ ریزان والی مسجد کے امام و خطیب حضرت اللامہ و مولانا محمد نعیم رضا کی قیادت میں منقضہ اس جشن کے انتظام و اتمام میں مسجد ڈاکٹر نصار والی سرائے گلداری ملک امام و خطیب حضرت اللامہ و مولانا محمد عاصف رضا انجمن فیضان اشرافی کے مسور علی اشرافی عمران اشرافی منصور علی اشرافی وسیم راجہ محمد نظیم و دیگر سبی عوضے داران و ممران پیش پیش رہے اس دوران مشہور ناتھوان محفوظ عالم اشرافی محمد عطیق اشرافی ڈاکٹر عارف علی حافظ مشکور اشرافی محمد عفاق اشرافی مولانا قمر رضا نوری حاجی قیسر علی اشرافی آسیم علی آسیف علی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں شمع توہید و رسالت کے پروانے موجود رہے آخر میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور دعا کی گئی